فائنلی ہمارے شامی کباب ریڈی ہوگے اب ہم اس کو فرائی کریں گے شامی کباب فرائی ہو رہے ہیں محمد سیدن سبب جلدی کلاسز ہوتے اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہے تو ابھی میں بالکل آیا ہوں روم تو کل لیتے آج کا فیلوز سٹارٹ دیکھتے ہیں دن بر کا کیا پروسس رہے گا اللہ ابھی زہر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے زہر نماز بھی ہم نے پڑھی ابھی کالیج کا کچھ تھوڑا سا کام باقی ہے وہ کل لیتے ہیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکر نہیں کیا جلدی سے جائے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ فیل بک پیٹ پہ دیکھ رہے ہیں فیل بک کو بھی ضرور فالو کرنا ہے ابھی میں اندر جا رہا ہوں دوسرے ڈرو میں یہاں پہ مجھے باعثہ پہ نظر پڑھی یہ قرآن پڑھ رہا ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں آپ کو بھی سناتے ہیں اس بھائی صاحب کے ساتھ بات کریں گے دیکھتے ہیں یہ کیا مرسید دے گا آپ کو ہمارا یہی کہنا ہے کہ یہ بہت عظیم اور مقدس مہینہ ہے ہماری میں سے یہ گرائے گی کہ اس مہینے زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم قرآن اور عبادت میں مشغل ہو تو دوستو ابھی مجھے کالیج کا کچھ کام باقی پڑھا ہے تو پہلے کالیج کا کام ختم کر لیتے ہیں ایکچولی پریکٹیکل میں تھوڑا سا لکھنا ہے لکھ لیتے ہیں پہلے ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے بھی ملتے ہیں آپ ویلاغ میں ضرور بنے رہنا الحمدللہ اصور نماز ہو گیا ابھی ہم بالکل آئے ہیں روم سے باہر ہم جا رہے ہیں شاپ پہ ہمیں لینا ہے اس لارے کے لیے کچھ پروٹس وغیرہ اور دودھ لانا ہے تو ہم نکل پڑے ہیں باہر میرے ساتھ میرا دوست بھی ہے ساتھ میں تو ہم لیتے ہیں پہلے پروٹس وغیرہ ملتے ہیں آپ سے آپ ویلاغ میں ضرور بنے رہنا ہم آگے ہیں فروٹ شاپ پہ یہاں سے ہم فروٹس لیں گے اپتاری کے لیے تو پہلے ہم اٹھا لیتے ہیں گریپس اور لیتے ہیں پپیہ اور اٹھا لیتے ہیں ہم مینگو تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ریسٹلی تیار ہوا ہے یہاں پہ ابھی مینگو کا سیزن ریڈی ہو رہا ہے اور اٹھا لیتے ہیں بنانا بنانا یہاں پہ کیجی میں بلتا ہے بنانا بنانا ہاں 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 ہم چاہ رہے تھے یہ بچے لو یہاں پہ کرکڑ کھیلتے ہیں یہ روز یہاں پہ کھیلتے ہیں پھر وال بھی کھیلتے ہیں کرکڑ بھی کھیلتے ہیں ہم جب بھی یہاں سے چلتے ہیں ان کے ساتھ 5.10 منٹ ہم کھیلتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی مزہ آتا ہے ہم بھی بیٹھ بال کتے ان کو بھی ہمارے ساتھ بہت ہی مزہ آتا ہے اسے کہتے ہیں بجون آج ہم نے اپتاری میں بنایا ہم بابری تریش اور اس کے ساتھ میں ہم نے کچھ فروٹس رکھے تو ابھی بلکل 5 یا 6 منٹ بچیں احمد اللہ اپتار ہمارا ہو گیا نماز بھی ہم نے بڑھی تو اس کے ساتھ آج 24 ڈیز رمضان کی ختم ہو گئے ابھی صرف 6 دن باگی ہے تو ابھی ہم جائیں گے باہر سبزیں وغیرہ ہمیں لانا ہے تو ملتے ہیں آپ آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم چکن لیں گے ابھی ہم چکن لیں گے یہاں سے یہاں پہ حلال چکن ملتا ہے ہم روم واپس آ چکے چکن وغیرہ ہم نے لایا ہے تو آج ہم خاص ریسپی بنانے والے ہیں آپ گلاو میں ضرور بنے رہنا پہلے ہم جاتے ہیں کی چکن دوستو ہم نے پہلے پریشن میں لیا ہے چکن اس کے ساتھ میں ہم نے ڈالا ہے چنہ ڈال اور کچھ گھر کے مسائلے ایڈ کیے ہیں اب ہم اس کو سٹیم لیں گے ہمارا چکن ریڈی ہو گیا پانچ چھے سٹیم کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہ شو پور سنیامت تو ابھی ہم اس کو باہر نکالیں گے ہم اس کو چھان لیں گے ایک باتن میں ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے جو بھی ہڈی ہے وہ ہم باہر نکالیں گے ڈال اور چکن کو ہم اچھے سے ملائیں گے جتاکہ ریڈی ہو جائے یہ ہمیں پورا مکس کرنا ہے اب ہم اس میں ون ایگ ایڈ کریں گے اور ہم نے اس ساتھ میں کٹ کے رکھا ہے دنیا اور گرین چلی یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے پورا ملائیں گے فائنلی ہمارے شامی کباب ریڈی ہو گئے اب ہم اس کو فرائی کریں گے ہم نے کڑائی میں آئل لیا ہے یہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامی کباب ڈالیں گے کر لیتے ہیں پہلے شامی کباب فرائی ہو رہے ہیں ابھی ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے الحمدللہ کیسا ہے زبا 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 دیتے ہیں جلدی جلدی سے یہ ختم مرتے ہیں آپ سے الحمدللہ شاہی کباب ہم نے کھا لیا بہت ہی مزایاں بہت ہی تیسٹی بنے تھے تو ابھی ہم بالکل آئے روم سے باہر ہمیں جانا ہے شاپ پہ ہمیں دودھ لانا ہے تو جاتے شاپ پہ لے کے آتے ہیں دودھ دوستو ہم آگئے روم واپس دودھ وغیرہ ہم نے لے کے آئے تو آج کیسے لوگ کو یہ پہ ختم کرتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی ریزن سے میرا ویلاؤگ پسند آیا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا اگر آپ خیر بک پہ دیکھو اگر آپ کو بھی ضرور پالو کرنا تو مرتے ہیں آپ نے کسی نائی ویلاؤگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ